اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ورک اینڈ اینرڈی کا فورس لیکچر سٹارٹ کر رہے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے پار اٹس ریلیشن ویڈ ویلوسٹی اینڈ کلو وارٹ آر فرسٹ آف آل آج کے لیکچر پر ایک نظر کہ آج ہم کون کون سے کونسے کونسیپس کو کور کر رہے ہیں سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھیں گے that will be کونسیپس کو کور کر رہے ہیں سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھیں گے that will be مکینیکل پار اس کے بعد the relation of مکینیکل پار with force and velocity اور last میں کلو وارٹ آر مکینیکل پار مکینیکل پار کا برڈ میں نے کیوں یوز کیا کیونکہ الیکٹری سیکٹیکل پار کا بھی برڈ یوز کرتے ہیں تو جنرلی اگر پار کی بات کریں یا مکینیکل پار کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے یہ rate of doing work اگر مکینیکل ورک ہے تو یہ rate of doing مکینیکل ورک ہم یہاں پہ جو مکینیکل پار کو جو ہر وہ ڈیفائن کریں گے الیکٹیکل پار کی اگر بات کریں گے the rate of doing الیکٹیکل ورک تو وہاں پہ الیکٹیکل ورک کا ہم ورڈ یوز کر لیں گے تو سمپلی اگر پار کی بات کریں تو rate of doing work ایک اور اگر definition کی بات کریں the amount of energy converted or transferred per unit time یہ وہ انرجی کی مقدار ہے جو کے unit time میں convert ہوتی ہے یا پھر transfer کی جاتی ہے energy per unit time اس کو ہم جو مکینیکل پاور ہے اس کی termیں define کرتے ہیں مکینیکل پاور ہی بولتے ہیں فارمولا کے اگر ہم بات کریں گے تو power equal to work done divided by time جتنا ورک ہم نے perform کیا ہے اس کو اگر time کے ساتھ ہم divide کر دیں تو یہ چیز ہے ہمارے پاس power مکینیکل پاور تو مکینیکل ورک divide by time یہ ہمارے پاس مکینیکل پاور کے equal آ جائے گا مطلب کسی بھی agency کا work done کرنا صرف important نہیں ہے کتنے time میں وہ work done کرنا ہے ہمیں جو power ہے اس agency کے یہ وہ time کے ساتھ ریش ہوئے ہمارے پاس if this power کی اگر ہم بات کریں تو total work done divided by total time جس کا ہم فارمولا یہاں پر write کریں گے delta w over delta t یہ ہمارے پاس ہوگی average power اگر instantaneous power کی بات کریں تو ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے delta t approaches to zero ہم نے یہاں پہ جو limit ہے اس کو apply کر دینا ہے time interval ہم نے very small لے رہنا ہے تو اس instant پہ ہمارے پاس power آ جائے گی جو کہ دوسری اگر ہم time میں دیکھیں تو work done کا ہمارے پاس time کے ساتھ derivative ہے d w over dt یہ چیز ہے ہمارے پاس instantaneous power اور اس کے اگر ہم ایسے unit کی بات کریں تو ایسے unit اس کا ہمارے پاس جو ہے وہ وہ وارٹ ہے اور وارٹ کو ہم جو ہے وہ کس طرح define کرتے ہیں کسی بھی agency کی پار اگر وہ one joul work perform کرے one second میں کوئی بھی agency اگر ایک joul work done ایک second میں کرے تب ہم کہیں گے اس کی جو پار ہے وہ one وارٹ ہے اگر پار کو ہم نے force and velocity کی term میں جو ہے وہ define کرنا ہو یہ ہم کیوں define کر رہے ہیں اور یہ کہاں پہ ضرورت پڑتی ہے ایک اگر motor boat ہے یا ایک automobile ہے گاڑی ہے وہ روڈ پہ جا رہی ہے یہ کوئی کشتی ہے وہ پانی میں جا رہی ہے تو وہاں پہ وہ کتنی speed کے ساتھ موو کروانا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ force بھی اسی ساتھ سے apply کرنی پڑے گی اور بعض دفعہ speed same لگنی ہے لیکن کوئی جو resistive force ہی زیادہ آگی تو ان کے لئے force پھر زیادہ apply کرنی پڑتی ہے تو اس term میں پھر engine کو power بھی زیادہ develop کرنی پڑتی ہے تو وہاں پہ ہم نے پھر power کو work done کی form میں نہیں ہم force اور velocity کی term میں اگر introduce کروائیں یا calculate کریں تو وہ زیادہ convenient ہوگا تو ان والے cases میں جہاں پہ object کسی constant force اور velocity کے ساتھ move کر رہا ہو تو ان cases میں ہم power کو force اور velocity کی term میں define کرتے اور calculate کرنا ہو تو کس طرح ہم اس چیز کو calculate کریں گے موٹر بورٹ ہے constant velocity کے ساتھ پانی میں جا رہی ہے اور engine کی power velocity کا function ہے کیونکہ جتنی زیادہ velocity کے ساتھ بورٹ move کرے گی engine کو power ہی اتنی زیادہ develop کرنی پڑے گی تو ہم formula جب apply کرتے power power instantaneous کا limit delta approaches to zero delta w over delta t work done کا formula اگر ہم دیکھیں تو یہ dot product force displacement کا f dot delta d work done کی جگہ ہم نے write کر دی ہے اور اس کے بعد اگر ہم force کو باہر common لیں تو ہمارے پاس باقی formula جو رہا جائے گا limit delta t velocity کا formula تو power instantaneous کا formula ہمارے پاس آجائے گا f dot v جس کو ہم کیا دیکھیں گے power equal to f dot v یہ force اور velocity کا dot product ہے force b vector quantity velocity b vector quantity ہے یہ پر dot product آئے گا یہ instantaneous power ہے average power اگر چاہیے ہوگی ہمیں تو یہاں ہم velocity کو put کر دیں گے ہمارے پاس average power آ جائے گی تو یہاں سے ہمیں power کا ایک اور formula ہمارے پاس آگیا جو کہ force velocity کی term ہے جی اب kilo وارٹ آر کے اگر ہم بات کریں تو kilo وارٹ آر یہ انرجی کا unit ہے ہمارے پاس یہ انرجی کا unit ہے تو یہ پھر ہمارے پاس انرجی کتنی ہوگی اس کو ہم define کرتے ہیں یہ وہ انرجی اگر کوئی بھی agency جس کی power one kilo وارٹ ہو اور وہ one اور میں جو ہمیں انرجی deliver کرے گی that will be one kilo وارٹ آر one kilo وارٹ آر energy کب آئے گی جب کوئی agency جس power power one kilo وارٹ ہے وہ one hour میں انرجی deliver کرے گی اس انرجی کو ہم بولیں گی kilo وارٹ آر کہاں use کیا جاتا ہے electrical energy کا یہ commercial unit ہے جو ہمارے بجلی کے میٹر ہیں وہاں بے calculation کی جاتی ہے kilo وارٹ آر میں calculation کی جاتی ہے اگر یہ energy کا unit ہے تو energy کا unit ہمارے پاس جول بھی ہے understood ہے کہ kilo وارٹ اور جول میں کوئی ہوگا relation تو اس اگر relation کو دیکھیں تو اس سے پہلے ایک بات ہم جو ہے وہ mind میں رکھیں کہ جب ہم نے energy کی calculation کرنی ہوں kilo وارٹ آر میں تو دو چیزیں ہم نے اس میں معنی میں رکھ نی ہے کہ ہماری power ہمیشہ kilo وارٹ میں use کی جائے گی اور time کو ہم عرض میں use کریں گے اگر کوئی bulb ہے ہمارے پاس وہ اگر 5 منٹ کے لئے on ہے کتنی energy کنزیوم کر ہے 50 وارٹ پاور ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کلو وارٹ میں calculation کے لئے 50 وارٹ کو ہم نے کلو وارٹ میں chain کرنا ہے اور 5 منٹ کو ہم عرض میں chain کرنا ہے تب ہم ان دونوں کو multiply کریں گے وارٹ میں energy calculate کریں 1 kilo وارٹ equal to 1 kilo وارٹ into 1 hour یہ 1 kilo وارٹ power ہے جو ہم multiply کر رہے ہیں 1 hour time کے ساتھ 1 kilo وارٹ جس کا مطلب ہے thought اور 1 hour جس کا مطلب ہے ہمارے پاس 3600 seconds دونوں کو ہم multiply کریں گے that will be 3600000 joules یہ وارٹ into second joule کے equal آئے گا 1 kilo وارٹ is equal to 3.6 into جس کو ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں 3.6 میگا جول تو یہ بھی ہمارے پاس ایک آگئی چیز کہ kilo وارٹ اور جول کا کیا relation ہے 1 kilo وارٹ آر equal to 3.6 میگا جول امید ہے کہ آپ کو آج کا جو لیکچر ہے وہ انڈرسٹینڈ ہوا ہو گا آج کے بتائی جانے والے کنسرٹ کنسرٹ